ہی گائیز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا والا ہوں انڈروائیڈ 11 روم کے بارے میں جو ڈیوائس میں ابھی یوز کر رہا ہوا ہے ریڈمی نوٹ 5 پرو اور اس روم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں مل جاتا ہے انڈروائیڈ 11 کا سپورٹ یہ بہت ہی اچھا روم ہے اور یہ آتا ہے روم پکسل ایکسپریئنس کی طرف سے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اس روم میں کیا خاص بات ہے اور کیا کچھ ہمیں نیا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کو کیسے فلیس کرنا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ یہ آگے آپ کو کچھ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس روم کے اباؤٹ فون کے بارے میں تو یہاں پر ہے گائیز سیٹنگ اور جیسے ہی سیٹنگ کو آپن کریں گے نیچے جائیں گے اباؤٹ فون میں تو یہاں پر ڈیوائس نیم ریڈ می نوٹ 5 حالکہ یہ ریڈ می نوٹ 5 پرو ہے اس کے بعد گائیز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا انڈروائیڈ 11 یہ کافی اچھی بات ہے اس روم کی انڈروائیڈ 11 ہمیں اس ڈیوائس میں دیکھنے کو مل جارہا ہے اس کسٹم روم کے تھوڑ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈروائیڈ 11 کا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اور کچھ اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس کے بعد ہمیں سیروٹری پیچ پانچ نومبر 2020 کا دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ہے اس کا آباؤٹ فون باقی سب یہاں پر کرنل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور بھی سارے چیزیں یہاں پر بیلڈ نومبر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انڈروائیڈ 11 کا جیسٹر بار بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کسی بھی اپلیکیشن پر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں کھینچ کے اور اسی طرح سے یہاں پر انڈروائیڈ 10 سے یہ فیچرس آیا تھا گوگل اسسٹینٹ کا وہ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر اگر اچھے کورنر سے ہلکا سا کھینچیں گے تو آپ کا گوگل اسسٹینٹ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد گائز پکسل ایکسپرینس روم میں جو ہمیں کسٹم آجزن دیکھنے کو ملتا ہے یعنی ہوم سکرین کا وہ سبھی کے سبھی فیچرس آپ کو اس روم میں بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ بھی تو پکسل ایکسپرینس کا ہی روم ہے کیامرے کے بارے میں بات کریں گائز تو یہاں پر کیمرہ آپ کو ایم ایو آئی کا ہی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جو ابھی ریڈ می نوٹ 5 پرو میں ایس ٹیبل ورزن میں آتا ہے حالہ کہ اس میں ایک چینجز جرور ہوا ہے کہ اس میں آپ کو 4K 30 fps کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ جائیں گے سیٹنگ میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کوالٹی میں 4K 30 fps آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی سب کیمرہ اتنا خاص نہیں ہے اگر آپ کو یوز کرنا ہے اچھا کیمرہ تو آپ زی کیم کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس روم پر کافی اچھا دیکھنے سے زی کیم کام کرتا ہے اس کے بعد زیادہ اپلیکیشن آپ کو اس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سبھی کے سبھی یہاں پر اپلیکیشن جو ہے وہ زیادہ تر یہاں پر گوگل کا اپلیکیشن ہے گوگل کروم ہے گوگل کہیں آپ پر کلکلیٹر ہے کلینڈر ہے فائل ہے کنٹیکٹ ہے فون ہے پلیشٹور ہے اور بھی بہت سارے چیزیں گوگل کا اس میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو زیادہ کچھ آپ اس سے یہاں پر فیچرس آپ کو وہی پکسل کا فیچرس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی سب اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ کو الیک سے اپلیکیشن رکلی کیشن کو ڈاؤنڈلوڈ کرنا ہوگا میں آپ کو بتایا ہوں کہ آخر اس روان کو کیسے فلاس کرنا ہے تو کسی بھی تی ڈی 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 ڈکا بیر ڈی 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 ڈا اپ اسکو فلایس کر سکتے ہے تو اس کے لیے پہلے اپنے فون کو بوت کرنا ہے کسٹم ریکوبری کے اوپر میں جیسے کہ میں وولیوم اپ اور پاور بٹن کو ایک ساتھ دبا کر رکھتا ہو اور تھوڑے دیر کے بعد یہ ایٹمیٹک ہمارا فون جو ہے وہ بوٹ ہو جائے گا کسٹم ریکوبری کے اوپر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوٹ ہونا شروع ہو چکا ہے ایمائی کے لوگ آگے ہیں ہم لوگ وولیوم اور پاور بٹن چھوڑ دیتے ہیں پھر تھوڑے دیر میں یہاں پر اوپن ہو جائے گا کسٹم ریکوبری اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے سمپلی فائنلی فیلیز کرنا شروع کر سکتے ہیں تو یہاں پر آ گیا ہے بلیک ریکوبری تو بس یہاں پر یہ جب یہ ریکوبری آپ کے فون میں انسٹال ہو جائے یعنی اس کو اوپر میں اپنے فون کو بوٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے انسٹال کو اوپر میں کلک کرنا ہے نیچے روم کو سلیٹ کرنا ہے میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا روم کا لنک آپ جائے کہ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر کے اپنے فون کو انٹرنل ایسٹوریز میں رکھئے اس کو اور یہاں پر ریکوبری اوپن کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے سیدھے انسٹال میں دھیان رہے کہ آپ کا فون ایسٹیبل ورزن پر ہونا چاہیے جو بھی ایسٹیبل ورزن ہے ریڈیوی نوٹ 5 پرو کا اس کے اوپر ہونا چاہیے کسی کسٹم روم پر اگر آپ رہیں گے تو یہاں پر آنے میں آپ کو دکت ہوگی یہاں سے فلیس کرنے میں تو یہاں پر ایسٹوک ورزن پر ہی اپ رہیے اس کے بعد آپ کو جانا ہے یہاں پر فائنلی انسٹال کو پر میں کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں پر وہ فلڈر ہے جسے ڈاؤنڈوڈ میں ہوگا تو یہاں پر اس کو سیلیٹ کرنا ہے اور فائنلی یہاں پر سلائیڈر کو کھنچ دینا ہے بس آپ کا روم فلائیس ہو جائے گا اس کے بعد اپنے فون کو یہاں پر فورمٹ ماریے اس کے بعد وائیڈ بیٹا کیجئے اور ریبوٹ کیجئے بس آپ کا فائنلی اپ کا روم فلائیس ہو جائے گا تو بس گئیس آج کے اس ویڈیو میں ستنا ہی اگر ہی ویڈیو آپ پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا